بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات چمپا کتاب برائے جماعت ششم نظم کا عنوان ہے شفق شاعر کا نام اسمائل میرٹھی یہاں میں نے شیر نمبر تین جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کی آسانیوں سہودت کے لیے تحریر کر دی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے یعنی جب غروبِ آفتاب کا وقت ہوتا ہے آسمان پہ ایک نیا نظارہ ایک نیا منظر نئے رنگ جہاں وہ بکھرتے نظر آتے ہیں ہر ایک روپ میں وہی دھوپ ہے تو یہ جو روپ نظر آتا ہے وہی ہے جو پہلے بھی پچھلے دن شام کے وقت جو ہے وہ نظر آیا تھا لیکن یہ جو نیا نظارہ اس وقت صبح کے اجالے کے بعد جو ایک شام کے منظر میں ایک رنگ بھرے ہیں یہ ایک مختلف سا نظارہ ہے ایک منفرد سا انداز ہے اور اس روپ میں وہی جو ایک پرانا انداز حظر آتا ہے اس پرانے انداز میں بڑی خوبصورتی دلکشی ہے ہر روپ ہر انداز جدہ انوکھا منفرد خوبصورت اور پیارا نظر آتا ہے تو یہ قدرت کی ایک کاری گری کا نشان ہے تو اس کا مفہوم دیکھیں کہ آسمان ایک نیا رنگ و روپ دھار لیتا ہے لیکن اس روپ میں رنگوں کی وہی دھوپ اور جوبہ نظر آتا ہے جو اس کا خاصہ ہے یعنی جو پہلے بھی دیکھیں ہر روز یہ منظر ریپیٹ ہوتا ہے اس لئے وہ کہہ رہے کہ یہ وہی روپ ہے روپ کی وہی دھوپ ہے یعنی کہ پرانا منظر وہی ہے لیکن جب دوبارہ روپ دھارتا ہے تو قدرت کی سنائی قدرت کی دلکشی پر ایک دفعہ پھر ہمیں سبحان تیری قدرت کہنے کا دل کرتا ہے اللہ کی حمد و سنہ اس کی تعریف اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی برطری بیان کرنے کا دل کرتا ہے تو یہ سب خدای رب زلجلال کی شان ہے اس کا رنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مفہوم ہے چلیں اب ہم آئیں اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح میں شائر اسماعیل میرے ٹھیکیا کہتے نظر آتے ہیں کہ شام کے منظر کی تصویر پشیر کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پر شام کے پر پھیلاتے ہیں انواہ اقسام کے رنگ سج جاتے ہیں یہ قدرت کا اتنا نوکھا نیا اور دل فریب رنگ ہے اور ایسا نیا روپ ہے کہ اس کے ہر روپ میں اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ ایک نیا انداز بھی جھلکتا یا چھلکتا نظر آتا ہے اپنی یہاں دونوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں میں صرف آپ کو جسٹ میر ایک تھوڑا سا کونٹینٹ پروائیڈ کر رہی ہوں لائنز کو ایکسپلین کر رہی ہوں تو آپ نے خود اس کو جب مزید جو ہے وہ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے اس کو مزید ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں اس کو مزید لمبا بھی کر سکتے ہیں ایسا ہی دو نمبر کی تشریح ہوتی بورٹ پیٹرن کے مطابق پرفوم لکھیں حوالہ مطل لکھیں اور یہ تشریح لکھ دیں تو یہ it's quite enough بعض وقت لیکن کچھ سکول میں سازہ کہتے ہیں کہ مزید ڈیٹیل ہو تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ روپ ہر ایک کے دل کو بھاتتا ہے ہر انسان اس روپ کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تو دنگ رہ جاتا ہے اور قدرت کی رنگینی پر قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہر ایک اچھا یہ روپ کی کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو ہر انسان اس روپ کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے دنگ مطلب حیران رہ جاتا ہے قدرت کی رنگینی پر قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو یہ اس کے تشریح ہے جزاکم اللہ خیر stay blessed remember me in your prayers اللہ حافظ